ہلو فرنڈز یہ کرنٹ جکے کے کیو سن ہے جو لگ بگ تیرہ چودہ جنوری اور جنوری ماہ کے ہیں سنٹ راجے امریکہ ایمپورٹنٹ پرسن ہے کس دیش کے ساتھ کنکریٹ کی دیوار اور لوہے کی بار بنانے کے لیے پریاثرت ہے کوشیز کر رہا ہے کس دیش کے ساتھ کس پڑوسی دیش کے ساتھ تو دو ہی اپسن پر لگ بگ اپنی گاڑی اٹکتی ہے کنفیوزن ہوتا ہے تو بتائیے کناڈا یا میکشکو تو یہاں اتر ہوگا میکشکو پندرہ جنوری کو پندرہ جنوری کو وشوہ کا سب سے بڑا میلا کمب کہاں شروع ہو رہا ہے یہ ہر تین تین سال سے چینج ہوتا ہے اور بارہ سال سے اس سطح پر نمبر آتا ہے تو کہاں ہے پریاغ راج یا اجین تو اتر ہے پریاغ راج سامنے سرینی کے آرثک روپ سے کمجور ورکو یہ لینہ پیاد رکھیں سامنے سرینی کے آرثک روپ سے کمجور ورکو نوکری اور شکشہ دونوں میں 10% آرخشن کا جو بل ہے جو ودھیک ہے وہ کونسا ودھیک ہے option دیکھیں 122 سامیدہان سانسو دن ودھیک سبدوں پر کوئر کریں 124 سامیدہان سانسو دن ودھیک 103 سامیدہان سانسو دن ودھیک یا 101 سامیدہان سانسو دن ودھیک تو بتائیے کیا ہوگا اس میں تو یہاں کیا اتر ہوگا 10% آرکشن والا تو یہ ہے 124 124 سمیدان سنسودن ویدیعک یہ ہے یہاں پہ next next جو ہے 124 میں سمیدان سنسودن ویدیعک کے تہت 124 میں سمیدان سنسودن ویدیعک کے تہت سمیدان کے کن انوچھے دو میں سنسودن کیا گیا ہے important person ہے تو بتائیے چودہ یا پندرہ ہے پندرہ یا شولہ ہے انوچھے سولہ یا سترہ ہے کیا اتر ہوگا آپ کا تو یہاں اتر ہوگا میتروں انوچھے د پندرہ اور شولہ ان دو میں سنسودن کر کے آرثک جو سب دھنا وہ جوڑا گیا ہے آرثک اتہار راجپتر ادھی سوچنا کے انوشار 10% آرکشن ویدیعک یعنی سرکار گجٹ نوٹیفکیشن جاری کرتی ہے لوگ شبہ راجے شبہ کے بعد راشتر پتی کے سائن ہو چکے ہیں گجٹ میں بھی نوٹیفکیشن سرکار جاری کرنے کے بعد میں کیا ہے اب تک کل سمیدان سنسودن بھی دیکھ کتنے ہو گئے ہیں جنوری 2019 انیس تک یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دس پرتیست والا تھا یہ کون سا سمیدان سنسودن تھا تو کیا اتر ہے آپ کا تو بتائیے آپ جو ہے ایک سو تینوہ یا ایک سو ایکوہ ایک سو پانچوہ یا ایک سو چوئیسوہ یعنی کل کتنے سنسودن ہو چکے ہیں اب تک یا یہ کون سا سنسودن تھا تو اتر ہوگا یہاں پہ ایک سو تینوہ مطروں اس میں جیسے سنسودن تو ایک سو تین ہے باقی کئی بار ایسا بھی تو ادا ہوتا کہ پرستاؤ تو لے آئے مگر وہ پارت نہیں ہو پاتا بہمت سے اس لئے جو پرستاؤ ہے یعنی ویدھے ایک ہے وہ تو ایک سو چو بیسوہ تھا اور سنسودن اب یہ پارت ہو گیا اس لئے اب تک کول ایک سو تین سنسودن ہو چکے ہیں ایک سو ایک جی ایسٹی والا تھا ایک سو دو کوئی او بیسی سے کیوں کوئی لے کے تھا اور ایک سو تینوہ یہ ہے ایمپورٹنٹ نیکسٹ ویدیش منتری سسما سوراج تیرے جنوری کو انہیں ابھی تیرے چودہ تاریکو یہ یاترہ بھی گئی ہوئی کون سے دیش کے ناروے اجوے گستان جاپان یا تھائیلینڈ بتائیے کون سے دیش جو ہے یہ بھی گئی ہوئی ہے تو یہاں اتر ہوگا مطروں اجوے گستان گئی ہوئی ہے اجوے گستان کی رازدہ نیدھیان میں رکھنا سمرکند ہے سمرکند بارتی ادیوگ پریسنگ کا پچیس و بھاگیداری سمیلن کہاں ہوا تو کیا اتر ہوگا اس کا مومبئی پونے ڈلی یا جیپور ادیوگ پریسنگ کا ہے تو بھارت کی آرثک رازدہ نکیشہ کہتے ہیں وہاں یعنی مومبئی میں ہوا نیکسٹ نئے بھارت کی آواز بنیں سمادہان کریں نیتی میں یوگدان کریں یہ ہے کس مہتصو کا وشاہ ہے راشتری ہے یوہا سنسد مہتصو یا راشتری یوہا دیوس مہتصو بتائیے یوہا دیوس آپ کو پتا ہوگا بارہ جنوری کو سوامی ویویکانند کے جنم دیوس کی روپ میں اور کیریر دیوس کی روپ میں منائے جاتا ہے اور یہاں اتر کیا ہے یہ جوہنا نئے بھارت کی آواز بنیں سمادہان کریں نیتی میں یوگدان کریں یہ مہتصو ہے راشتری ہے یوہا سنسد مہتصو یوہا سنسد مہتصو اس کا بھی سہے ہے نیکسٹ ایم ایس دھونی مہندر سنگھ دھونی ایک دیوس انتراشتی کرکیٹ میں دس ہجار رن پورے کرنے والے بلے باز ہے کون سے بلے باز پانچویں پہلے دسویں ہجارویں بتائیے کیا اتر آپ کا تو یہاں اتر ہوگا پانچویں گرو گووین سنگھ کی تیرہ جنوری دوزار انیس کو کون سی جہنتی منائی گئی تیرہ جنوری کو گروہ گووین سنگھ جہنتی تھی تو کون سی نمبر کی تھی یہ تین سو باونی یا تین سو پرچیش کیا اتر آپ کا تو یہاں اتر ہوگا تین سو باونی نیکسٹ ارون جیٹلی کی ادھیکستہ میں آئیو جت جی ایش ٹی کی بیٹھک میں چھوٹے بیعاپاریوں کی جی ایش ٹی چھوٹ کی شیما کتنی کر دی گئی ہے چھوٹے بیعاپاریوں کو چھوٹ کی شیما بڑھا دی ہے تو چالیس لاک روپے وارش ترنوور یا بیس لاک روپے وارش ترنوور بتائی کتنی کر دی ہے تو یہاں اتر ہوگا ایک نمبر کیونکہ پہلے بیس لاک تھی اب چالیس لاک روپے جن کا چالیس لاک روپے تک وارش ٹرنوور ہے وہ جی ایش ٹی میں نہیں آتے اسے اوپر والے آئیں گے کے اندر سرکار کی گھوسنا کے انسار دیس میں تین نئے ایم کھولے جائیں گے اول انڈیا میڈیکل سائنس انسٹیٹوٹ اول انڈیا یہ سامبہ ہے سولے پھل میں ہوتا نا سامبہ تو ایسے سامبہ ہے سامبہ اور ایک پل مہواجیلے میں اور ایک گزرات کے یعنی تین تو دو جمہ کسمیر میں اور ایک گزرات کے کہاں پہ احمد آباد راج کوٹ یا صورت کہاں کھولا جائے گا تو یہاں اتر راج کوٹ راج کوٹ آپ کو یاد ہو کا مونگ پلی کے لئے بھی جانا جاتا ہے جیسے راجستان کا راج کوٹ مونگ پلی اتپادن کی کارن راجستان کا راج کوٹ لون کرن سر کو کہتے ہیں نکولس مادورو یا مادورے کس دیس کے پردان منتری بنے دوسری بار بنا آئے تو کس دیس کا جو ہے یہ پردان منتری بنا ہے تو نکولس مادورو جو ہے وہ بتائیے وینیجویلا یا الجیریا کیا اتر آپ کا تو یہاں اتر ہوگا وینیجویلا بارتی بھارتولک مہاسنگ کے ادھیکش یاد رکھیں بھارتولک مہاسنگ کے ادھیکش وریندر پرساد بیرت یا بیرت کو دو 2020 کے اولمپک کے لیے مشن یہ نام یا مشن پرمک نکت کیا گیا ہے ٹوکیو شنگاپور یعنی پرسن کیا ہے یا یہ چیز آپ کی بیچ میں پرسن کے مادورو سے گسا دیا ہے یعنی وہ پرساد بانٹیں گے سرو میں اسے لنک بیٹھا کے یاد رکھیں تو یہ اولمپک کہاں ہوں گے کل ملا کے آگا میں تو اولمپک ہوں گے ٹوکیو راجستان کی پندروی ویدان سبھا یعنی ابھی جو چناؤ ہوئے نا تو یہ ساد دسمبر کو تو کون سی ویدان سبھا گٹھت ہوگئی پندروی کے لیے راج پال کلیان شنگ نے نو نیوکت ویدائیکوں کو سفت دلانے کے لیے پروٹیم اسپکر کی نکت کیا ہے یعنی جو نئے امیلے بنے منتریوں کو سفت دل دی اسی دن راج پال نے اب جو ویدائیکوں کو سفت سارے ویدائیک منتریوں کے علاوہ جیسے 170 کے قریب جو تو ان کو سفت دلانے کے لیے پروٹیم اسپکر نکت کیا کس کو پرس مور دیا گلاب چند کٹ دیا تو اتر ہے گلاب چند کٹ دیا بھارت کے ساماج نیای اور عدی منتری کون ہے تو دیکھیں مطروں کرنٹ جی کے پندرے کیوشن میں نے آپ کو بتا دیئے میری کوشش رہے گی روز دس کیوشن کرنٹ جی کے لائیں گے اور سبتہ کی دن انہیں کو اکٹھا کر کے ستر کیوشن کا ایک ویڈیو بنائیں گے تو یہ دو کیوشن جو ہے آپ کو کمنٹ کر کے بتانے ان کا جباب بھارت کے ساماج نیای اور ادھکار اکتہ منتر کون ہے آپ کمنٹ کرے اور دوسرا پرسن آپ کے لئے سن ستر کے سورو ہونے کی باد ادیادیس ستر سماپ تونے کی عوضی کیا ہے جیسے تین تلا کا ادیادیس موڈی جی نے زاری کیا تھا اب سن ستر جو پورا ہو گیا اس میں پاری تنی ہوا تو کتنے دن کی عوضی ہے سن ستر کے شروع باد 6 ماں ہے یا 42 دن ہے تو یہ دو کیسے آپ مجھے کمنٹ کر جرور بتائیں باقی ان کا اتر کل والی ویڈیو میں آپ دے دیا جائے گا یا جو ٹوپ کمنٹ اپر والی اس میں دے دیا جائے گا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا پرسن اچھے لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں دنیواد